آج سفر کی پانچ طریق ہے اور سفر اور ہر مہینے کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت کوئی نہ کوئی لقب ہوتا ہے اب مثال کے طور پر اب رمضان ہے رمضان المبارک ہے کہ یہ رمضان برکتوں والا ہے شوال ہے شوال المکرم ہے کہ یہ شوال کا مہینہ بڑی کرامتوں والا ہے بڑی بذرگی والا ہے اور ایسے ہی ہر مہینے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لقب ہے صفت ہے تو جب سفر کا نام لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سفر المظفر لکھا جاتا ہے کہ یہ کامیابیوں والا مہینہ ہے یہ کامیابیوں والا مہینہ ہے تو شریعت نے یہ سکھلایا کہ یہ کامیابیوں والا مہینہ ہے اور جاہل جو عوام ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے سفر کے مہینوں کو کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے یہ خالی مہینہ ہے حالانکہ ایسی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے واضح منع فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ کوئی بیماری خود بخود نہیں لگتی اللہ کے حکم کے بغیر اور فرمایا کہ جو پرندوں کے ساتھ فال نکالتے ہیں وہ بھی غلط ہے جو اُلو کو منحوص سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے فرمایا کہ جو سفر کے مہینے کو منحوص سمجھتے ہیں فرمایا وہ بھی غلط ہے تو معلوم ہوا کہ جو آپ ﷺ نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا غلط ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا فرمایا کہ کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے یہ لوگوں کی غلط بات ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھے آپ اہلِ حدیث علماء سے پوچھیں دیوبند کے علماء سے پوچھیں بریلوی کے علماء سے پوچھیں کسی عالم سے پوچھیں ہر مفتی ہر عالم یہی کہے گا کہ سفر منحوس نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے جو نہ عالم ہیں نہ مفتیان اکرام ہیں جو جاہل عوام ہیں صرف ان کی سنی سنائی باتوں پر ہم عمل کر لیتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ خالی ہے یہ منحوس مہینہ ہے ایسی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی مہینہ کوئی دن کوئی لمحہ بنایا ہوا منحوس نہیں ہے اور اگر کسی میں نحوست آتی ہے تو وہ ہمارے عمل کی وجہ سے نحوست آتی ہے اگر سفر کے مہینے میں نحوست آئے گی تو وہ ہمارے عمل کی وجہ سے نحوست آئے گی سفر کا مہینہ بزاتے خود منحوس نہیں ہے ہم سفر کو تو منحوس سمجھتے ہیں ساری رات نیٹ پر فلمیں دیکھنا اور صبح و نماز کے لیے بھی نہ اٹھنا اور سارا دن حرام خوری کرنا رشوت سود کی کچھ پرواہ نہ کرنا اس کے اندر نحوست ہے سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے جو ہمیں زندگی میں نحوستے نظر آتی ہیں وہ ہماری بد عامالیوں کی نحوستے نظر آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے دنوں کے اندر مہینوں کے اندر کوئی نحوست شریعت نے نہیں بتلائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی نفی فرمائی فرمائی کہ لا سفر سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس سفر کے مہینے کے اندر ہوا اور ہم یہ سبنجتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے حالانکہ منحوس نہیں ہے سفر کو تو سفر المزفر کہا جاتا ہے کہ یہ کامیابیوں والا مہینہ ہے اس لئے اس کو کوئی نحوست والا مہینہ نہیں کہا جاتا تو اس لئے اسلام کی شریعت کی تعلیم یہی ہے اگر کوئی سفر کو منحوس سمجھے گا تو وہ دین سے ہٹ کر بات کرے گا وہ شریعت کی بات نہیں ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین موسیقا موسیقا